سیاسی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یقینی طور پر جو سعودی کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان وہ پاکستان کا دورہ نہیں کریں گا اور وہ بھارت کے دورے پر جاتے ہیں تو یقینی طور پر ڈپلومیٹیکلی بھی اور ہمارے جو بائی لیٹرال ریلیشن ہیں اس کے لیے بھی سیٹ بیک ہوگا تو اسی اہم ڈیویلپنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی بھی کہیں نہ کہیں فچ نے کل پاکستان کی جو کریڈل ریٹنگ ہے وہ بھی نیگٹیف سے انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر کے ٹرپل سی پوزیٹیف کر دی اس کا جو مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ ہائیلی رسکی ہے پاکستان کے دیوالیا ہونے کے خدشات شہباز موڈیز کی جو ریٹنگ ہے وہ اپنی جگہ پہ اب ایک اور جو انٹرنیشنل کریڈ ریٹنگ ایجنسی ہے فچ اس نے بھی پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کر دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کے جو خطرات ہیں وہ برگ وہ اس میں آج کیا ہو رہا ہے ہر جگہ سے کیوں جواب ہو رہا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں بڑی صاحب آپ سے پوچھوں گا اور اگر کوئی اس سے کانٹرڈیٹ کرنا چاہے وہ بھی کرے یہ دورے میں ہمیں کوئی بھیق مل سکی یا نہیں مل سکی بقول آپ کے ہم تو بیکاری ہیں تو کچھ حضور آپ نے کچھ کیا پاکستان ہر سمیں بھارت سے برابری کرنے کے چکر میں رہتا ہے دراصل سعودی عربیہ کے کنگ محمد بل سلیمان بھارت کا دورہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کو یہ لگا کہ اب اگر بھارت ہوئے آ رہے ہیں تو پاکستان بھی انہیں آنا چاہیے لیکن انہوں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا ہے اسی بیچ یہ خبار آ رہی ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیوں نے اتنا نیچے کر دیا ہے کہ کوئی دیس اب کرس دینے کے لیے تیار ہی نہیں اسی پرسٹ بھومی میں آگے کی چرچہ سنتے ہیں اگر سیاسی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یقینی طور پر جو سعودی کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلبان وہ پاکستان کا دورہ نہیں کریں گا اور وہ بھارت کے دورے پر جاتے ہیں تو یقینی طور پر ڈپلومیٹکلی بھی اور ہمارے جو بائی لیٹرل ریلیشن ہیں اس کے لیے بھی سیٹ بیک ہوگا تو اسی اہم ڈیولپنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آ رہا ہے تو این ممکن ہے جو پاکستان میں جو سرکاری ذرائع ہیں جو ڈپلومیٹک سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دورہ ہے یہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے اور یہ دورہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دورے میں اگین جس طرح چین سے ہمیں توقع ہے کہ اس مشکل صورتحال میں وہ ہماری معاشی طور پر مدد کرے گا ماضی میں بھی وہ کرتا رہا ہے تو ہمیں سعودی عرب سے بھی اسی طرح کی جو امداد ہے یا اس طرح کا جو اسسسٹنس ہے اس کی توقع ہے ایک تو ظاہر ہے کہ سعودی عرب ہمیں کرزے دیتا ہی ہے جو دوسرا اس دورے کا عام مقصد ہوگا اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو وہ فروری دوہزار انیس میں جب سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو اس وقت کوئی بیس اکیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی انہوں نے بات کی تھی پاکستان کے اندر اور اس میں دس ارب ڈالر کی گوادر میں ایک آئل ریفائنری بھی لگانا تھی سعودی عرب نے لیکن پھر مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ عمران خان صاحب کی اپنی ناہلی تھی کچھ جو انہوں نے ایم بی ایس کے حوالے سے جو باتیں کی وہ بلکل پسند نہیں آیا سعودی قیادت کو اور پھر کچھ اور ایسے معاملات تھے پاکستان کے اندر جو ریڈ ٹیپ ازم ہوتی ہے جو گراؤن پر ہم کام نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے وہ جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان کا بھی جو وزرعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا وہاں پر جو ایک انویسمنٹ کانفرنس تھی اس میں انہوں نے شرکت کی اس کے ساتھ جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں بھی وزرعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ توقع کریں کہ جل وہ پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن اس وقت جو سعودی حکام ہیں وہ پاکستان کی جو domestic situation ہے اس کو لے کر کے ظاہرہ کے بعد بہت concern ہے فچ نے کل پاکستان کی جو credit rating ہے وہ بھی negative سے انہوں نے downgrade کر کے triple c positive کر دی اس کا جو مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا جو کرزہ ہے وہ highly risky ہے پاکستان کے دیوالیا ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو downgrade کر دیا گیا پاکستان کو کیوں downgrade کیا گیا فچ کی طرف سے یہ by and large وہی اس کی وجوہات ہیں جو موڈیز نے بھی پاکستان کو downgrade کیا تھا دار صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہمارا جو موقع ہے اس کو پوری طرح سننا نہیں گیا اور ہمیں سمجھا نہیں گیا بٹ جو فچ نے اپنی statement جاری کیا اس کے مطابق پاکستان کے جو foreign exchange reserves ہیں وہ بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں ساڑھے سات ارب ڈالر کے قریب ہمارے غیر ملکی ضرم آبادلہ کے زخائر ہیں دوسروں نے کہا کہ پاکستان کو کوئی نیا major international inflow نہیں ملا کہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں پاکستانی عوام کو ایک اور بڑا ٹیکہ لگ سکتا ہے اس کا مطلب ہے دیکھیں ٹیکہ لگ چکا آپ کو محسوس نہیں ہوا ٹیک ہے اس طریقے سے لگا ہے کہ یکم اکتوبر کو عادی ہو گئے ہم نے ٹیکے اتنے لگے ہیں کہ محسوس نہیں ہوا ٹیک ہے دو چیز ہوتے ہیں ایک آپ کا right ہوتا ہے ٹیک ہے اور کچھ اگر ایک یہ pencil ہے اگر آپ کو یہ دس روپے کی مل رہی ہے اور market میں یہ سستی ہوگی چھے روپے کی ہوگی پھر بھی آپ کو دس روپے کی ملے تو آپ کے محسوس نہیں ہوگی کب دس روپے پے کر رہے ہیں وہ اس میں آج کیا ہو رہا ہے ہر جگہ سے کیوں جواب ہو رہا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں بڑی صاحب آپ سے پوچھوں گا اور اگر کوئی اس سے contradict کرنا چاہے وہ بھی کرے یہ دورے میں ہمیں کوئی بھی مل سکی یا نہیں مل سکی بقول آپ کے ہم تو بیکاری ہیں تو کچھ حضور آپ نے کچھ کیا یہ ہے کہ اس ملک کو پچاس سال سے ہر حکمران نے کھایا ان کے ذاتی احساسہ جات بڑھتے گئے ان کو لایا گیا یہ کہتے تھے عمران خان نہل ہے اس کو کام نہیں کرنا تھا اس کی وجہ سے ایک آنمی زمین بوض ہو گئی اس نہل اور نہلیک بقول ان کے وہ دیڑھ سو روپے پیٹرول دو سو تیس پہ چلے گیا بجلی پچاس سے اوپر چلے گئی مہنگائی چالیس سے پچاس فیصد جہاد کہہ رہے تھے تو یہ جو ہمارے کچھ جہادی تھے اس کی وجہ سے ہم فیٹوف کی گری لسٹ میں گئے تو ادھر سے ہم نے تھوڑی ریلیف ملے تو ادھر سے جہاد صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ہمیں جہاد نے ہمارے سے جہاد کیا ہے میڈے گوڑا وہ ہمیں کیبل تھی بیٹ اس کے اندر انہوں نے بڑا سلائی کرتا ہے آپ دیکھیں اگر یہ جو چیزیں اب آپ بتا رہے ہیں دیکھیں غالباً میرے خیال میں منڈے کو ہی جو یہ جو سلاب کا معاملہ ہے اس میں جو ریکنسٹرکشن اور ریہیبیلیٹیشن کا فیز ہے اس کا لانچ ہونے جارہا جواب یہ تھا کہ پاکستان یوکرین نہیں ہے ٹھیک ہے یوکرین کے اندر بھی ایون کے یو ایس نے جو کمٹمنٹس کی ہیں جو برطانیہ نے کی ہیں باقی یورپین ممالک نے کی ہیں وہ بھی اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کریں لیکن آپ نے یوکرین کا نام لیے میں ایک فگر وہ آ بھی رہا تھا کہ کوئی سولہ عرب ڈالر کی کمٹمنٹس ہوئی تھی امریکہ نے اور جو باقی یورپین ممالک کیونکہ وہاں پہ ان کے ڈریکٹ سٹیکس ہیں تو ابھی تک اس میں سے سولہ فیصد جب سے یہ وہاں پہ معاملہ شروع ہوا جو انہوں نے ہتھیار اور باقی چیزیں پروائیڈ کرنی تھی سولہ عرب ڈالر میں سے ابھی تک صرف سولہ فیصد جو باقی میٹیریلائز ہوا ہے یوکرین جو یورپ کا سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اور امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہاں پر وہ اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پولیسی میکرز پرائیم منسٹر کا اور باقی لوگوں کا کہ صرف پاکستان ہی دنیا کا واحد ملک ہے جو اس وقت کسی قسم کی آفت کا اشکار پوری دنیا اس وقت آفت کی اس کا بٹ بائی لیٹرل ہمیں وہاں پہ ملاقات نہیں ہوئی پھر جو ایڈنسٹیٹر ہیں یونائٹر سٹیٹ کی جو ایجنسی ہے فور انٹرنیشنل ایڈ ان کے ساتھ ہم نے ملاقات ریکویسٹ کی تھی ہمیں ملاقات نہیں ملی اس کے ساتھ ہی پاکستان کی جو چین کتھر اور سعودی عرب کے وزراء خزانے ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی ایک اور جو ڈار صاحب نے جانے سے پہلے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن پاکستان آئے گا ٹینٹیٹیوی چھبیس اکتوبر کو اس لیے آئے گا کہ جو ریویو ہوگا اگلا اس کے ریویو کے ساتھ تقریبا نویے کروڑ ڈالر یا ایک ارب ڈالر کے میں جو کسٹ ملنی ہے تو اس کے لئے جائزہ مشن ہے پاکستان کو ٹینٹیٹیوی چھبیس اکتوبر سے لے کر غالبن تین نومیمبر تکہ یہ وزر تھا وہ پاکستان آنا تھا وہ مشن بھی اب تقریباً تین ہفتے سے عرب دیش جن کا نیتہ سعودی عرب ہے دراصل ان کی جو عرض بیوستہ ہے مکھت تیل اوتپادن پر ہی ٹھکی ہوئی ہے لیکن تیل اوتپادن اور گیس کے جو سروت ہیں وہ لیمٹیڈ ہیں اس لئے وہ اب چاہتے ہیں کہ اس کا وہ زیادہ سے زیادہ اوپیوک کریں اور بھبیس کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ابھی چاہتے ہیں کہ اگر کچھ دنوں میں ان کے تیل اور گیس کے سروت ختم ہوئے تو وہ بیکھلپک بیعپار یا کوئی کاروبار کا راستہ ڈھونڈ لے تاکہ تیل اور گیس کے سروت کم ہوں گے تو ان کو کوئی تکلیف یہ دکھت اٹھانی نہیں پڑی گی اور اسی لحاظ سے اب جتنے بھی بڑے مسلم دیش ہیں جو تیل اوتپادن کرتے ہیں گیس اوتپادن کرتے ہیں اور وہی ان کے ارثویبستہ کا موکھ آدھار ہیں وہ الٹرنیٹیف بیکیلپک مارکیٹ کی تلاس میں ہیں جہاں جا کر وہ بیعپار کر سکے اور اس کے لیے ان کو لگتا ہے کہ بھارت چین جیسے دیش ان کے لیے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں دیکن چونکہ اجھکتر مسلم دیش امریکہ اور امریکہ کے سہجوگی دیشوں کے گھٹ میں لمبے سمیے سے کھڑے دکھتے ہیں اس لیے چین کے ساتھ ان کا بیعپار کرنا بڑا سگم نہیں دکھتا ہے کیونکہ امریکہ ان کے مارگ میں روڑے اٹھکا سکتا ہے لیکن بھارت کا سب سے اچھے تعلقات ہیں اور جب سے پردھان منتی موڈی کی سرکار آ رہی ہے لک اسٹ کی پولیسی پر چل رہی ہے یعنی پڑوشیوں سے الگ ہٹ کر ان دیشوں پر بھی دھیان دیا جائے جو بھارت کے ساتھ اچھے سمنت پہلے سے رکھتے آ رہے ہیں اور بھارت ان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے اس لیے پردھان منتری موڈی کو چاہے سعودی اربیہ ہو یوی ہو کتر ہو امان ہو سب ہی نے اپنے یہاں بلا کر اپنے آقا سب سے ہائیس سیبلین ایوارڈ دیا ہے حالانکہ یہ ایوارڈ ابھی تک پاکیتان کی کسی بھی بڑے نیتا کو نہیں دیا گیا ہے اور اس کے موک کارن یہی ہے کہ پاکیتان ہمیشہ ان دیشوں سے کرد لینے جاتا ہے انیبیسٹمنٹ لینے جاتا ہے جبکہ بھارت ان دیشوں کے ساتھ برابر کا بیعپار کرتا ہے بھارت کا آیات اور نیریات دونوں کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے اور آج ایستیتی یہا ہے پاکیتان چاہتا تھا کہ وہ بھی آئے کیونکہ پاکیتان کوئی بھی ایسا اوسر نہیں چھوڑنا چاہتا جسے یہاں لگے کہ پاکیتان کمتر ہے جبکہ پاکیتان کی جو منصہ تھی کہ سعودی عربیہ کے کینگ آئیں گے تو پاکیتان کو کچھ قرض دے جائیں گے پاکیتان کے بارے میں جو انہوں نے دو سال پہلے کچھ کمیٹمنٹ کیے تھے اس کو پورا کھریں گے لیکن سعودی عربیہ کے کینگ اب پاکیتان کو وہ حریائیت وہاں فائدہ دینا نہیں چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے پاکیتان کی خود کی گلتی ہے کہ پاکیتان میں خود ہی عبیوستہ بنا ہوا ہے وہاں کے پردھان منطری عمران خان سنگوں پر اُترے ہوئے ہیں اور کبھی بھی وہاں پر یہ بھی آسنگ کی جا رہی ہے کہ مارسل اللہ لگ سکتا ہے اور اسی بیچ انتراشتی ایک کریڈٹ ایجنسیا انہوں نے پاکیتان کو سب سے خطرناک دیش اور ایسا دیش مان لیا ہے جو کبھی بھی دیوالیاں ہو سکتا ہے اگر وہ کرد لیا تو کرد لوٹانے کے حیثیتی میں نہیں ہے اس سے معاملہ اور بھی گڑ گیا ہے تو پاکیتان کو چاہیے کہ بھارت سے برابری کرنے کی بجائے اپنے گربان میں چھا کر اپنے گھر کو ٹھیک کرے اور تب برابری کرے تب دوسرے دیشوں سے کرجہ مانگنے جائے گا کوئی پلان لے کر جائے گا تو سائل مدد کریں گے لیکن پاکیتان چاہتا ہے کہ موسلمان ہونے کے ناعتے دوسرے مسلمان دیش سے مدد کریں گے اور ہندو ہونے کے ناعتے دوسرے مسلمان دیش بھارت کی مدد نہیں کریں گے یہ تو کچھ بات انتراشتی سوئیار نہیں ہے نمالی جائے گی اور بدھالی کے لیے پاکیتان ایسے ہی روتے رہے گا آج گری بسیدنا ہی جائند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیان میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائند